میاں صاحب کہ میں تو کسی بیان سے مطمئن نہیں ہوں کبھی ہوں کہتے ہیں میں کپڑا بیج کے آٹا دوں گا ابھی یہ دوہزہ ارمی بات کر رہے ہیں دوہزہ ارمی وہ جب وہ اپنا پلان دے رہے ہیں اس میں اپنے ایجوکیشن کا بھی اس میں برکھنا ہے تھوڑی تھوڑی بات میں لوگ اتجاج کرتے تھے لیکن اتنا عوام کے اوپر وہ بوئی ڈالنے کے باوجود عوام نہیں بولی میں صاحب دوں کہ اس کی ایک وجہ وہ اس کے پیچھے گئے اسلام علیکم ناظرین گزشتہ روز چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی کال پر ملگیر اتجاج کا اعلان کیا گیا تھا لیکن کل کیا جانے والا مہنگائی کے خلاف اتجاج مکمل طور پر فلاپ ہوئے نہ ہی کھاریاں نہ ہی لالا موسا اور نہ ہی گجرات کے سراؤنڈنگ میں یہ اتجاج کوئی بھرپور قسم سے سامنے آیا ہے صرف گجرات سٹی میں پچیس سے تیس بندے اس اتجاج میں شامل ہوئے اور جو معمولی سی نعرہ بازی کے بعد ختم ہو گیا اس کے بعد رات آٹھ کے قریب لاہور میں یہ اتجاج ہوا اور وہاں پر بھی معمولی سی نعرہ بازی کے بعد یہ ختم ہو گیا بات ایسی نہیں ہے کہ مہنگائی نہیں مہنگائی تو اتنی ہے کہ ہر بندہ اس وقت تپا ہوا ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تپش عمران خان صاحب کے ان اختجاجوں میں کیوں نظر نہیں آئی اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ہمارے مایا ناز انیلسٹ شہباز صاحب موجود ہے شہباز صاحب السلام علیکم علیکم السلام علیکم شہباز صاحب کیا دیکھتے ہیں اتنی مہنگائی ہونے کے بوجود کل جب ایک کال تھی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ہر شہر میں اختجاج کیا جائے مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف اتنی مہنگائی ہونے کے بوجود کیوں ان اختجاجوں میں وہ زور اور شدت نظر نہیں آئی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو کال دی ہے ایک تو اس میں یہ تھا پچھلے دنوں جو اختجاج کی کال ہوئی سی لانگ مارچ والی اس میں جو ان پر تشدد ہوئے اس وجہ سے لوگوں نے تھوڑا اس میں آنے کو کوشش نہیں کی اگر اس میں تھوڑا بوسر میں ریلیف ملتا اس طرح کی تشدد نہ ہوتا عوام پر تو شاید یہ اپنا اتجاج ریکارڈ کراتے لیکن ہر بندہ ہی پرشان ہے جتنی مہنگائی ہو جگی ہے ساٹھ رپے پٹرول ایک ہفتے میں بڑھنا یہ کچھ چھوڑی بات نہیں ہے تھوڑی چھوڑی بات میں لوگ اتجاج کرتے تھے لیکن اتنا بڑا عوام کے اوپر وہ بوجھ ڈالنے کے باوجود عوام نہیں بولی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ وہ اس کے پیچھے یہ تھا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رانہ سناولہ کے جو پرتشدد بیانات تھے یا جو پرتشدد ایکٹیوٹیز کروائی گئی ہیں ان سے جو عوام یا پی ٹی کے کارکنان جو ہیں وہ خوف زدہ ہو چکے ہیں بلکل بہت سے لوگوں پر ایف آئی آر ہوئی ہے کچھ رات کے بتایا جا رہا تھا کہ دو سو لوگوں پر ایف آئی آر ہوئی ہے تو ظاہر ہے ایک بندے کو عام بندے کو تو وہ ڈار ہوتا ہے کہ باہر نکلیں گے تو ایف آئی آر ہوگی ہے ظاہر ہے عام بندہ تو اس پر ریاج میں نہیں آئے گا پھر کیا دیکھتے ہیں جب پی ٹی آئی کے دور حکومت تھا تب انہوں نے جو ٹی ایل پی کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہاتھ کنڈا استعمال کیا تھا کیا دیکھتے ہیں یہ کوئی مقافات عمل نہیں آگیا بلکل مقافات عمل بھی ہے کیونکہ ان پر بھی بہت شدد ہوا تھا ہیلیکاپٹر سے ان پر وہ گرائے گیا تھا اب بھی دیکھیں عمران خان صاحب عدالت سے رجوع کر رہے ہیں اور کل تک ان کا موقف بھی یہی تھا کہ اگر میں آزادی مارچ کی دوبارہ سے کال نہیں دے رہا تاریخ نہیں دے رہا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے جب تک وہ ہمیں واضح طور پر یہ اعلان نہیں کر دیتی کہ آپ پر امن اختجاج پر امن ریلی پر امن دھر نہ دے سکتے ہیں تب تک میں رکا ہوں خود اپنی باری آئی ہے تو سپریم کورٹ کی طرف رجوع کر لیا ہے جب دوسری جماعتیں اس طرح سے اختجاج کے لئے نکلی ہیں تو ان پر تشدد کیا گیا ہے کیا یہ زومانی پولیسی نہیں ہے نہیں میں سمجھتا ہوں جب خان صاحب کے دور میں اتجاج ہوئے ہیں کسی پر بھی کوئی تشدد نہیں ہوا اوپن مول تھا سارے لوگ میں خود جو جی ٹی روڈ پر تھا بلاول بوٹو صاحب آئے ہیں کسی کو کن نہیں رک گیا مریم آئی ہے دوسری جتنے بھی اتجاج ہوئے ہیں مولانا صاحب آئے ہیں کسی پر کوئی تشدد نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں یہ خان صاحب کی اچھی پولیسی تھی کہ انہیں جو اس وقت دوسرے کو ختم کی ہے دوسری ابھی جو سپریم کورٹ میں جانے والی بات کیوں نے کی ہے میں بھی سمجھتا ہوں وہ بھی اچھا تھا کہ اگر اس طرح جس طرح کا مول بان رہا تھا اس طرح کا الات بان جاتے تو دارے لوگوں کی جانوں کا بھی خطرہ تھا میں سمجھتا ہوں یہ خان صاحب کی اچھی پولیسی تھی ابھی بھی انہوں نے میں سمجھتا اچھا بید لگی ہے کیونکہ جتنے وہ جو معاملات چل رہے ہیں نا یا سپریم کورٹ کر رہی ہے یا وہ دوسرے ادارے کر رہے ہیں وہ آپ کی اوپت ہے تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ پہلے بھی رات کو بارہ بجے کھلی ہے تو ظاہر ہے ابھی بھی وہ سپریم کورٹ بھی بنا چاہیے کہ وہ ان کو اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے کیا دیکھ رہے ہیں عوام میں رد عمل کیسے ہیں مجھے تو جو کل کی صورتحال نظر آ رہی ہے کوئی بندیں سائیکل خرید رہے ہیں کوئی سائیکل ڈون رہے ہیں کوئی گھوڑا ڈون رہے ہیں وہ ترکی کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر گھوڑوں کا شوق بھی اس وقت ہماری قوم میں پایا جا رہا ہے کوئی گھوڑے ڈون رہے ہیں کوئی ٹانگا ڈون رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں ایک بلکہ یہ سیول ایوییشن کا ملازم ہے اسلام آباد میں راجہ آسف اقبال انہوں نے اپلیکیشن دیو یہ اپنے ادارے کو گدہ گاڑی پر آنے کی اور پارکنگ کے لیے اجازت کی درخواست دی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس مہنگائی کے بعد عوام کا کیا رد عمل ہے اصل میں یہ وہ سائیکل ڈونڈنے والی بات کوئی نہیں وہ لوگ مزاگ کر رہے ہیں الحمدللہ ہم جس ایریا میں رہتے ہیں یہ بڑا ڈیویلپ اور مالی طور پر مستقیم ہے تصہیل کھا رہی ہیں اس کے بابجود لوگوں پر اثرات ہیں جن جہاں پر یہ سوریاد نہیں ہے جن لوگوں کے باہر فیملی کے بندے نہیں ہیں ان کے علاوات کیسے ہوں گے یہ تو صرف مزاگ کر رہے ہیں یہ وہ جو اپنا سائیکل ڈونڈنے والا یہ صرف مزاگ ہے دوسرا جو اپلیکشن جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی میں سمجھتا وہ شغل ہی لگایا اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے آپ نے صرف مشہوری کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے جو موجودہ حکومت ہے ان کو پتہ ہے آپ کو کہ گزشتہ ہفتے ایک کمپین سٹارٹ ہوئی تھی جس میں عام عوام کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ڈیموکریٹس بیوروکریٹس جن کو لاکھوں تنخواہوں کے ساتھ ساتھ حکومت فری میں پیٹرول بھی دے رہی ہے ان کا فری پیٹرول ختم کیا جائے یا جو عام بند ہے جو مزدور غریب دہاری دار ہے اس کو بھی پیٹرول مفت دیا جائے اس کے بعد رات کو شہباز شریف صاحب نے یہ احکامات جاری کی ہے کہ جو وفاقی قبینہ ہے اس کو جو پیٹرول کا کوٹا مل رہا ہے اس میں سے چالی فیصد کٹوتی کی جائے اس سے کیا اثرات پڑیں گے مہنگائی میں کوئی کمی آئے گی جب سے یہ میاں صاحب کی حکومت آئی ہے میاں صاحب کہ میں تو کسی بیان سے مطمئن نہیں ہوں کبھی وہ کہتے ہیں میں کپڑا بیج کے آٹا دوں گا ابھی یہ دوزار کے بعد کر رہے ہیں دوزار میں وہ جو وہ اپنا پلان دے رہے ہیں اس میں اپنے ایجوکیشن کا بھی اس میں برکھنا ہے اپنا فانڈ اور اس میں اپنا اس کے بعد کرنا ہے ایجوکیشن کا اور دوسرا دوسری جیسے اور انہیں بتائی ہے پٹول خریدنا ہے یا ٹکٹ خریدنا ہے اب پورا بجٹ وہ دوزار پر میں دے رہے ہیں یہ بھی قوم کے ساتھ مزاگ ہے مزاگ ہے نظرین آپ بات سن رہے تھے ہمارے معروف انالیسٹ شہباز صاحب کی بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو حکومت جو ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے وہ عوام کے ساتھ ایک بھونڈا مزاگ ہے پٹول جو ہے وہ دو سو دس روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے اور جو وفاقی کا بھی نہیں ہے اس کے پٹول میں سے اگر چالیس فیصد کٹ لیا جائے گا تو کیا عوام کے لیے اس میں پٹول کی قیمتیں کم کر دی جائیں گی یا وہ پیسے عوام کو دے دی جائیں گے یا کسی طرح سے سبسٹری دی جائے گی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ یہ حکومتی خزانے سے تھوڑا سا بوجھ کم ہوگا جو واپس انہی کی جیبوں میں جائے گا بلکہ عوام پہ نہیں لگے گا اس کے ساتھ اپنے مزبان علی اکبر کو دیجئے اجازت آپ سے پھر ہوگی ملاقات اللہ حافظ